نمشکار دوستو میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایم ایس ورڈ کے انسرٹ ٹیب میں پکچر اپشن کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پکچر اپشن میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے اپشن آپ کو نظر آئے گا دسک ڈیوائس کا اس اپشن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر پکچر نظر آئیں گے یعنی آپ اپنے سسٹم میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں تو مال لیجے ہم نے یہاں پر پکچر کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر انسرٹ ٹیب والے بٹن پر کلک کر دیا انسرٹ بٹن پر جیسے ہم کلک کریں گے تو ہماری یہاں پر پکچر انسرٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر ڈیفرنٹ ٹیبز کے آپ کو ایک ٹیب دکھائی دے گا جیسے پکچر فارمیٹ کا اس کے اندر آپ کو بہت سارے اپشنز نظر آئیں گے سب ہی اپشن کا میں آپ کو یوز بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر فرسٹ اپشن کی یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ریموو بیگراؤن کا ایک اپشن ہے اس اپشن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو جیسے آپ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے اس کا جو بھی بیگراؤن تھا وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور جیسے یہاں پر کی چینجز پہ آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ جیتنا بھی بیگراؤن تھا وہ یہاں سے ریموو کر دے گا تو اس طریقے سے آپ چاہیں تو کسی ایمیج کا بیگراؤن یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اور یہاں سے جیسے آپ کنٹرول ز دبائیں گے تو یہ واپس سے آپ کا ریکوور ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر نیچٹ اپشن آپ کا کریکشنز کا اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے یہاں پر کلرز دکھائی دیں گے ایفیکٹ دکھائی دیں گے جس میں سے آپ اپنی ایمیج کا برائٹنس وغیرہ انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اس آپ سے ایمیج کو جیسا بھی بنانا چاہیں ویسے آپ یہاں پر سیلیک کر سکتے ہیں اتنی زیادہ برائٹنس دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو برائٹنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ctrl z واپس سے دبائیں گے پچھر آپ کی واپس سے نورمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next option کی colors کی colors پر جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے colors نظر آئیں گے اگر آپ اپنی ایمیج کو color wise change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں گے different types کے آپ کو colors مل جائیں گے اس میں سے آپ کسی بھی color میں select کر کے آپ اپنی ایمیج کو change کر سکتے ہیں ہم پھر سے ctrl z کر کے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں سے artist effect کی اس پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کافی سارے effect یہاں پہ نظر آئیں گے آپ اسے کسی بھی effect میں convert کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہماری جو image تھی وہ ایک artist effect میں convert ہو جائے گی اس کے بعد آپ ctrl z کر کے پھر سے پیچھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ next option اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک option ہے گا compress picture کا compress کا مطلب ہوتا ہے کسی file کو دبانا یعنی compress کرنا چھوٹا کرنا مالی جی ہم نے اس file کو یہاں سے چھوٹا کیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو size ہے وہ compress ہو جائے ہم جیسے اس file پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کافی سارے options نظر آئیں گے آپ اسے compress کتنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے کافی سارے options نظر آئیں گے جس بھی quality میں آپ اس کو convert کرنا چاہتے ہیں اس quality کو آپ یہاں پر select کر لیں گے جیسے مال لیجے ہم یہاں پر اس کو email کے لئے select کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اسے email پر بھیجنا ہے تو میں نے یہاں پر email والے matter کو select کیا اور یہاں پر کر دیا اسے ok جیسے ہم اسے ok کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری picture تھوڑی سی دھندلی ہو گئی ہماری image کا جو size تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا تو ہم control z کر کے آپ اسے واپس سے پیچھے لے جا سکتے ہیں اور واپس سے اسے جیسا تھا جیسی quality تھی اسے واپس سے اسی quality میں ہم واپس سے convert کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے size کو یعنی image کے size کو آپ یہاں سے compress کر سکتے ہیں بہت سارے options آپ کو ملیں گے جس چیز کے لئے آپ کو اس کو use کرنا ہے مال لیجے آپ کو اسے print کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اسے email پر بھیجنا چاہتے ہیں یا پھر web پہ آپ اسے upload کرنا چاہتے ہیں یا high definition کی image آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو بہت سارے options resolutions آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اس میں سے کسی بھی resolution کو آپ یہاں پہ select کر کے آپ اسے اس quality میں یہاں پہ convert کر سکتے ہیں تو ہم اسے فیلال یہاں سے cancel کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے ایک option آئے گا واپس سے اسی option میں ہم دیکھیں گے disk device کا option ہے یعنی اگر آپ کوئی اور file یہاں پہ open کرنا چاہتے ہیں ایک کے علاوہ اور دوسری تو اس پر جیسے آپ click کریں گے تو اور بھی کوئی دوسری file آپ یہاں پہ insert کر سکتے ہیں ہم اسے فیلال cancel کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو next option نظر آئے گا from online source کا اگر آپ اس پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پر online source open ہو جائے گا یعنی online pictures open ہو جائیں گے اس میں سے کسی بھی picture کو آپ select کر سکتے ہیں ابھی فیلال دیکھیں گے آپ کے سامنے کافی ساری categories یہاں پہ نظر آ رہی ہیں جیسے animals کی بات کریں aeroplanes کی بات کریں apple کی بات کریں تو اس میں سے آپ کسی بھی category کو select کر سکتے ہیں جیسے مال لیجئے میں یہاں پر لیتا ہوں birds کو birds جیسی میں select کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر different types کے آپ کو بہت ساری birds نظر آنے لگ جائیں گی اس میں سے آپ کوئی بھی birds یہاں سے insert کر سکتے ہیں تو اس میں سے مال لیجئے ہمیں یہاں پر کوئی bird select کر لیتے ہیں مال لیجئے ہم نے یہ والی bird یہاں سے select کی اور اس کے بعد جیسے ہمیں یہاں پر insert پر click کریں گے تو ہماری وہ فائل internet سے download ہو کر کے یہاں پر insert ہو جائے گی آپ دیکھیں گے ہماری یہ image یہاں سے insert ہو چکی ہے اور اب آپ اس کا use کر سکتے ہیں اپنی فائل میں کسی بھی طریقے کا documentation بنانے کے لیے تو اس طریقے سے آپ image کو use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مال لیجئے یہاں سے چھوٹا کر لیا چھوٹا کرنے کے بعد اب مال لیجئے یہاں سے ہم واپس سے اسی option پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک نظر آئے گا reset picture کا اور ایک option نظر آئے گا reset picture and size کا اگر آپ نے picture میں کوئی بھی چھڑکھانی کر رکھی ہے تو آپ یہاں reset picture کر سکتے ہیں آپ کی picture میں جو بھی changes ہوئی ہوگی وہ واپس سے reset ہو جائے گی جیسے مال لیجئے ہم یہاں سے اس کی picture and size کا اس پر جیسے آپ click کریں گے تو اس کی جو original size ہے image کا یہ اس size میں convert ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کا original size یہ تھا اور اس طریقے سے آپ کی file یہاں پر convert ہو جائے گی اپنے actual size میں اس کو ہم واپس سے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next options کی اس کے بعد آپ کو دکھائے دے گا یہاں پر picture styles کا picture styles پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو different types یہاں پر style نظر آئیں گے اس میں سے کسی بھی style کو آپ select کر کے آپ اپنی image کو اس طریقے کا effect دے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں سے ہم نے اس style کو select کیا اور یہاں سے ہماری جو image تھی وہ اس effect میں convert ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر next option آئے گا آپ کا borders کا اس border پر آپ click کر کے اس کے چاروں طرف کا border کا color change کر سکتے ہیں جیسے مالی جیمع نے اس پر click کیا تو یہ border کا color change کر دے گا اب basically اس میں border کا color اس لئے نہیں آرہا کیونکہ effect کے اندر کوئی border ہے ہی نہیں تو ہم یہاں سے کوئی ایسی effect لیتے ہیں جس کا border ہو تو مالی جیمع نے یہاں پر اس کو select کیا اور اس کو select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا border یہاں پر آ چکا ہے اور یہاں سے ہم چاہیں تو کسی بھی border کے color میں آپ اسے change کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس کو کسی بھی color میں easily change کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا no outline کا ایک option no outline کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ کا border ہے اس کا کوئی بھی outline یہاں پر show نہ کریں تو اس کے لئے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر more outline colors کا option آپ کو نظر آئے گا اس میں سے آپ کوئی color یہاں پر select کر سکتے ہیں یا پھر custom میں جا کے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی color یہاں پر بنا بھی سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس option کا آپ use کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو next option یہاں پر نظر آئے گا width کا width پر جیسے آپ چاہیں گے تو یہاں سے آپ کو بہت سارے width نظر آئے گی اس میں سے آپ کسی بھی size کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر dashes نظر آئے گے آپ چاہیں تو اپنے border کے size کو dashes میں بھی convert کر سکتے ہیں تو بہت سارے option آپ کو نظر آئے گے اس میں سے کوئی بھی option آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر pictures effect کا ایک option ہے اس میں بہت سارے آپ picture کے اوپر effect دے سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے effect کی بات کریں تو یہاں سے دیکھیں یہ بہت سارے effect ہے اس میں سے آپ کوئی بھی effect یہاں پر اپنی picture پر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر shadows کا effect ہے آپ next option میں shadow کا effect use کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے next option میں آپ reflection use کر سکتے ہیں glowing use کر سکتے ہیں soft edges use کر سکتے ہیں تو بہت سارے آپ کو یہاں پر effect دکھائی دیں گے جیسے بیولین ایم بوز کا اوپشن آتا ہے یہاں پر وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر 3D روٹیشن کا آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اوپشنز یہاں پر نظر آئیں گے اس میں سے کسی بھی اوپشن کو سیلیک کر کے آپ اپنی ایمیج میں ایک اٹریکٹیو ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے نیکسٹ اوپشن ہے یہاں پر پکچر لیاؤٹس کا پکچر لیاؤٹس پر جیسے آپ کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کافی سارے ڈائیگرامز نظر آئیں گے جس میں سے آپ کسی بھی سمارٹ آٹ کو سیلیک کر کے اس ایمیج کو اس طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ڈسکرپشن لیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے سیلیک کیا دوسرا والا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کوئی بھی ٹیکس یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ministers types کے آپ کو colors نظر آئیں گے اس میں سے آپ چاہے تو کسی بھی color میں آپ اسے change کر سکتے ہیں اس کا یہاں پر چاہے تو style change کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ چاہے تو آپ اس کی shape کو واپس سے exchange کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی exchange کر سکتے ہیں تو بہت سارے options آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اب یہاں پر اگر آپ shapes کو add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں shapes add بھی ہو جائیں گے اور یہاں پر اگر آپ bullets کو add کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر آپ point کو select کر کے یہاں پر bullets کو بھی add کر سکتے ہیں یعنی point to point اگر آپ کچھ represent کرنا چاہے ہیں تو point to point بھی represent کر سکتے ہیں text pane پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر text pane نظر آئے گا text pane نظر آنے کے بعد یہاں پر آپ next text پر اوپر بھی آپ کچھ لکھنا چاہے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ ڈیموٹ کریں گے تو واپس سے ہمارا جو object ہم نے set کیا تھا وہ یہاں سے delete ہو جائے گا وہ promote کریں گے تو واپس سے وہ object ہمارا represent ہو جائے گا اگر آپ right to left left to right کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں right to left left to right بھی اسے adjust کر سکتے ہیں move up move down کریں گے تو یہاں سے move up اور move down بھی آپ اسے easily کر سکتے ہیں بہت سارے options آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے ان سب ہی کا آپ use کر سکتے ہیں reset graphic پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ نے جتنی بھی چھڑکھانی کر رکھی ہے وہ سارے یہاں سے reset ہو جائے گی اور یہاں سے reset graphic کا use کر سکتے ہیں ان سب ہی object کو reset کرنے کے لئے تو چلی ہم واپس سے چلتے ہیں اپنے پرانے والے options پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر next option آپ کو نظر آئے گا all text کا all text پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ یہاں پر اس image کے بارے میں جو بھی description دینا چاہیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے مال لیجئے ہم نے یہاں پر live drive کر دیا excel info tag اور اس کے بعد آپ جیسی all text کو یہاں سے cut کریں گے تو یہ واپس سے ہٹ جائے گا اور جیسی all text پر واپس سے click کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں description یہاں پر نظر آ جائے گی تو یعنی آپ کسی image کا description یہاں پر save کر کے رکھ سکتے ہیں اس all text کی مدد سے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے next option آیا گا یہاں پر position کا آپ position کا use کر سکتے ہیں جیسے مال لیجئے ہم image کو پہلے یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک paragraph insert کر لیتے ہیں مال لیجئے ہم نے type کیا is equal to r and d rend لکھا اور یہاں پر ہم کچھ paragraph یہاں سے insert کر لیتے ہیں insert کرنے کے بعد اس image کو ہم یہاں سے دیکھے لے کر جا رہے ہیں تو یہ automatically یہاں پر adjustment placement لے لے رہا ہے تو اس کو میں ابھی آپ کو clear کروں گا کہ یہ کیسے adjust ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر چل جاتے ہیں واپس سے position پر position میں آپ اس کو image کو کہاں کس position پر set کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر set کر سکتے ہیں جیسے مال لیجئے ہم نے یہ left select کیا تو left میں آپ center میں بھی کر سکتے ہیں right میں بھی کر سکتے ہیں bottom میں بھی چاہے تو bottom میں کر سکتے ہیں midpoint پر چاہے تو midpoint پر یہاں پر adjust کر سکتے ہیں تو جس بھی position پر آپ اسے رکھنا چاہیں اس position پر آپ اسے define کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے next option آپ کا آئے گا wrap text کا wrap text پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ سب سے پہلا wrapping ہوگا ہمارا inline with text اس پر جیسے آپ click کریں گے تو line کی starting جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے ہماری image یہاں پر set ہو جائے گی اس طریقے سے یعنی پہلے image ہے اس کے بعد ہماری text کی یہاں پر starting ہو چکی ہے تو اس کو ہم inline with text کہتے ہیں وہ squarely adjust ہو جائے گا یہاں پر آپ اسے squarely کہیں پر بھی move کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر next option آپ کا tight tight پر جیسے آپ click کریں گے تو tightly adjust ہو جائے گا اس کو کہیں پر بھی آپ move کریں گے تو جو بھی ہمارا paragraph ہوگا وہ automatic اس image کے حساب سے adjust ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پر throw کا option ہے throw سے آپ کسی بھی object کو بڑایا چھوٹا کریں گے تو آپ automatically یہاں پر automatic adjust ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد top یا bottom پر آپ اسے adjust کر سکتے ہیں top یا bottom پر جو بھی آپ اسے adjust کریں گے تو اپنے left یا right side میں کوئی بھی text اپنے آس پاس رہنے نہیں دے گا اگر آپ behind text کریں گے تو یہ text کے پیچھے چلا جائے گا in front of text کریں گے تو text کے اوپر آ جائے گا edit wrap point کا use کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ points نظر آئیں گے ان points کو جیسے آپ آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف draw کریں گے تو اتنا space یہاں پر خالی ہو جائے گا اگر اسے اندر کی طرف draw کریں گے تو اتنا text space یہاں پر اندر adjust ہو جائے گا تو اس طریقے سے ان wrapings کا آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر next option دیکھیں گے move with text یعنی text کے ساتھ اگر آپ move کرانا چاہتے ہیں تو اس پر click کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر next option دیکھیں گے fix position آپ چاہیں تو یہاں سے اس کی fix position set کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے next more layouts کا option ہے اس پر click کریں گے تو آپ کو بہت سارے layouts یہاں پر نظر آئیں گے جو کی میں نے آپ کو recently ابھی آپ کو بتایا تھا ان میں سے کوئی بھی layout آپ یہاں پر select کر کے یہاں سے آپ اسے ok کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ next option کی اور بڑھیں گے یہاں پر دیکھیں گے bring to forward or send to backward کا ایک option آپ کو نظر آئے گا تو اس کا use کیسے کیا جاتا ہے مالیجم یہاں سے ایک اور image کو insert کر لیتے ہیں ہم picture صرف واپس جاتے ہیں this device پر جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نے ایک picture کو اور یہاں سے insert کر لیتے ہیں تو مالیجم نے اس والی image کو یہاں سے insert کر لیا اس image کو insert کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو چھوٹا کر لیا اور چھوٹا کرنے کے بعد یہاں سے اس کے layouts کو ہم نے change کر دیا یہاں سے in front of text کر دیا اس کو بھی ہم نے اور اس کو بھی select کر کے ہم نے یہاں سے اس کے text wrapping کو in front of text کر دیا اب آپ دیکھیں گے اس کو جیسے ہم اس image کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو ہماری جو پچھلی والی image ہے وہ یہاں سے اس کے پیچھے چھپ جائے گی اور اس کو اگر مجھے back side میں لے جانا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے use کروں گا send to backward کا آپ دیکھیں گے ہمارا یہ جو image تھا وہ send to backward ہو گیا اس کے پیچھے چلا گیا اور جیسے آپ bring to forward کریں گے تو یہ واپس سے اس کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر next option آئے گا bring to front اور send to back کا ایک option ہے تو سب سے پہلے bring to front کا مطلب ہوتا ہے جیسے اس image کو ہمیں کسی image کسی اور object کے اوپر لانا ہے یہاں پر ہم نے بہت ساری image اس لے رکھی ہیں مالی جہاں ہم یہاں پر کوئی shapes لے لیتے ہیں یا کوئی image لے لیتے ہیں ہم یہاں پر ایک image کو اور insert کرتے ہیں جیسے مالی جہاں نے یہاں سے ایک image اور select کر لیا مالی جہاں نے اس والی image کو یہاں سے select کر لیا اور اس والی image کو select کرنے کے بعد ہم نے سب سے last والی image کو select کرنا ہے سب سے پہلے اس کو text wrapping سے جا کے infant of text کرا لیتے ہیں last والے option object کو select کر کے ہم یہاں سے جاتے ہیں second option کی طرف یہاں پر use کر سکتے ہیں bring to front جیسے ہم bring to front کریں گے تو یہ جو ہماری image ہے وہ سبھی image کے اوپر آ جائے گی یعنی ایک بار میں سب سے اوپر یہاں پر represent ہو جائے گی جیسے ہمارے لیجئے اگر آپ نے 10 image لے رکھی ہیں اور سب سے last والی image کو آپ چاہتے ہیں یہ سب سے اوپر آ جائے ایک بار میں تو آپ اس option کا یہاں پر use کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ image سب سے پیچھے چلی جائے ایک بار میں تو یہاں سے آپ use کر سکتے ہیں send to back کا send to back جیسے آپ کریں گے تو یہ سب سے پیچھے چلی جائے گی یہ دیکھیں سب سے پیچھے ہماری image جا چکی ہے تو اس طریقے سے اس option کا آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے send to behind text جیسے اس پر آپ click کریں گے تو یہ text کے پیچھے چلا جائے گا آپ دیکھیں گے یہاں سے میں ان سبھی images کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور اب آپ دیکھیں گے تو ہماری جو image تھی وہ یہاں پر text کے پیچھے جا چکی ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو اوپر کی طرف لانا چاہتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو image ہے ہماری یہ text کے واپس سے اوپر آ جائے تو یہاں سے ہم use کریں گے یہاں پر bring to front of text اس کے جیسے ہم click کریں گے تو ہماری یہ جو image ہے وہ text کے اوپر آ جائے گے تو اس طریقے سے آپ ان options کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو next option یہاں پر دکھائی دے گا selection paints کا selection paint پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر selection کا ایک box نظر آئے گا اس box سے آپ کسی بھی image کو show اور hide کر سکتے ہیں جیسے مالی جو ہم نے hide پر click کیا تو ہمارا جو object تھا یہاں سے hide ہو گیا اور جیسے ہم یہاں پر show پر click کریں گے تو ہماری image واپس سے یہاں پر show ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر آپ نے یہاں پر کوئی shape لے رکھی ہے یا کوئی image لے رکھی ہے تو وہ سبھی چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی جس چیز کا بھی آپ eyes بند کرنا چاہیں گے یہاں پر والی جیسے ہم نے اس کی eyes کو بند کر دیا تو وہ all object ہمارا hide ہو جائے گا اور جیسے اس کی eyes کو open کریں گے تو وہ object ہمارا واپس سے unhide ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ selection paints کا use کر سکتے ہیں selection option کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں next option کی اور تو یہاں پر آپ دیکھیں گے next option ہمارا alignments کا تو اس میں آپ alignment دے سکتے ہیں جیسے ہم نے لے دیا left یہاں سے دے سکتے ہیں آپ center یہاں سے دے سکتے ہیں right تو یہاں پر آپ کو بہت سارے alignments ملیں گے ان سبھی alignments کا آپ ایک ایک کر کے use کر سکتے ہیں تو فیلال ہم بڑھتے ہیں next option کی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے group کا ایک option آپ کو نظر آئے گا آپ group option کیسے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں shift کے ساتھ ہم نے دونوں object کو یہاں پر select کرنا اور یہاں پر ہم use کریں گے group کا تو آپ دیکھیں گے ہماری جو image تھی وہ آپس میں یہاں پر جڑ جائے گی یعنی grouping ہو جائے گی اور اگر آپ اسے ungroup کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ click کر کے جیسے ungroup کریں گے تو ہماری object یہ والا جو object تھا وہ الگ ہو جائے گا اور یہ والا object ہمارا الگ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ group اور ungroup کا یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ rotation کا option ہے تو آپ چاہے تو کسی image کو یا کسی بھی shape کو یہاں پر rotate کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ جیسے چاہیں آپ اسے easily flip کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ پر next option ہے آپ کا size کو increase یا decrease کرنے کا اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے آپ کے size یہاں پر increase اور decrease ہو جائے گا تو آپ اس طریقے سے ان options کا یہاں پر use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next option کی یہاں پر آپ دیکھیں گے pictures میں ایک option آپ کو نظر آئے گا online pictures کا اس پر جیسے آپ click کریں گے تو online pictures میں جو میں نے آپ کو بتایا بھی recently یہاں پر بہت سارے آپ کو categories دکھائی دیں گی جس میں سے آپ کوئی بھی categories select کر سکتے ہیں جیسے میں نے مان لی جب family کو select کیا اور یہاں پر آپ different types کی آپ کو families کے images مل جائیں گے اس میں سے کوئی بھی میں select کر کے جیسے insert کریں گے تو وہ image آپ کی یہاں پر insert ہو جائے گے اور اس image آپ یہاں پر easily use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے pictures کے سبھی options اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنے بات